اسلام علیکم، فرام حسینی بریج، حسینی ویلیج، اپر حمزہ، گجال ویلی آج صبح ہی میں حسینی بریج پہنچا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ ایڈوینچر بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بریج ہم کراس کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں تو تھوڑا سی اس کی سیٹی بھی ڈسکس کریں گے بات کریں گے لیکن ہی تھوڑا سا پہلے اس کو ساتھ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ میں کراس کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں یہ بھائی یہاں حسینی پول پہ بڑی محنت اور جان فشانی سے کام کر رہے ہیں وہ دیکھیں سامنے کے بھائی جو ہیں بڑے مزے سے آرام سے جا رہے ہیں جناب اور جناب یہ حسینی بریج کے سامنے ہی آپ کو پسو کون نظار آ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت ویو تو جناب یہ ہے اس کے سٹیپس اور اس کے درمیان تقریباً ایک سے دو فٹ کا فاصلہ ہے اور اس جو سٹیپ ہے یا تختہ ہے اس کی تقریباً چھے انچ چڑائی ہوگی تو اس چھے انچ کے چڑائی کے پھٹے پہ آپ نے جناب پیر رکھنا ہے اور درمیان میں ڈیڑھ سے دو فٹ کا جو وقفہ ہے اس کو آپ نے گزار کے اس پول سے گزرنا ہے یہ پانی پیچھے جو ہے خنجراب سے آ رہا ہے اور آگے جناب یہی پانی جو ہے وہ عطاباد جھیل میں جا رہا ہے تو چلیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پول کی جانے پہلا قدم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو جناب یہاں پہ بتایا یہ گیا کہ جب آپ نے پول پہ چلنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ رائٹ سائٹ پہ آپ نے چلنا ہے کیونکہ رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو وائر لگا ہے نا آپ اس کو پکڑ کے آرام سے چال سکتے ہیں اور اگر آپ گھبراتے ہیں اس پر چڑھنے سے تو آپ مت چڑھیں بہتر ہے آپ واپس سو لیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے درمیان میں کھلا ہے نا اس کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے اور جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو نیچے جو گہرائی ہے اس پول سے پانی کے درمیان وہ تقریباً پچاس فٹ ہے تو دیکھ کے جناب تھوڑا دلی دہل جاتا ہے یہاں جو نیچے دریا ہے وہ بہت گہرا ہے اور یہاں پہ کوئی ریسکیو ٹیم بھی نہیں ہے کہ ان کیس اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کوئی بندہ گر جاتا ہے تو بچانے والا کوئی کوئی نہیں ہے دوسرا یہاں پہ کوئی لائف ڈیکٹس بھی نہیں ہے انکل اتنے مزے سے آ رہے ہیں انکل زبردست میں تو بہت ڈا رہا ہوں اچھا انکل نے مجھے بڑا موٹیویٹ کی ہے کہ انکل تو بغیر کسی سہارے کے جناب چل رہے ہیں اور ایک ہم ہے کہ جناب ایک ایک قدم پھونک پھونک کر چل رہے ہیں انکل جو بریچ کو ہلا رہے ہیں انکل ایسا نہ کر رہے ہیں میرے شاہر سمیزر سے واپس لوڈنا چاہیے موسیقی 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 اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آتے ہیں آپ کو ڈر لگتے تو آپ نہ چڑھیں اور اگر آپ انجوائے کریں تو بے شک جائیں اور بریج کو انجوائے کریں بہت زبردہ چیز ہے اور اگر آپ اپر حنزہ میں آ رہے ہیں تو حسینی بریج پہ لازمی ہے حسینی بریج کو انجوائے کریں ساتھ پسو کونز میرا سانس چڑھ گیا ہے یہ بھائی محمد دین ہے جنہیں جنہیں بریج پہ چڑھا تھا تو اس نے میری ویڈیو بنائی محمد دین صاحب بہت شکریہ سار آپ کو تھینکیو سو مائ ایک بھائی ابھی یہاں پہ بتا رہے تھے کہ نینٹین ایٹی سکس میں یہاں پہ آگخان فاؤنڈیشن نے ایک بڑا پول تعمیر کیا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ جنوری اور فروری میں یہاں پہ بڑی تیز ہوایں چلتی ہیں جس کی وجہ سے اس ہوا نے اس کو ڈیمیج گر دیا اور پھر اس کو ختم کرنا پڑا دوبارہ اس پول کو لگانا پڑا اور یہ جو ابھی پول اس تیم آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دوہزار دس میں اس کو پھر اوپر اس کو لفٹ اپ کیا گیا دوہزار د دوہزار دس میں جب آتاباد جھیل کا واقعہ ہوا تو یہاں پہ بھی پانی کے جو لیول تھا وہ ہائی ہو گیا اور اس ٹیم یہ جو بریج تھا یہ کافی نیچے تھا اور پانی جو تھا وہ بریج سے ٹکرانے لگا تو پھر دوہزار دس میں یہ ہوا کہ اس پول کو پھر اوپر اٹھایا گیا لفٹ اپ کیا گیا جو اب موجودہ جگہ ہے یہاں پہ اس کو رکھا گیا جو جو آپ موجودہ پول دیکھ رہے ہیں یہ پول دوہزار دس میں بنایا گیا تھا اچھے جناب حسینی سسپنشن بریج پہ یہ ایک چھوٹی سی چھوٹی سی ٹی کافی شاپ ہے آپ یہاں پہ ٹی کافی بھی لے سکتے ہیں اور اپریکوٹ جوس اویلیبل یہ بھی یہاں پہ ہے تو آپ یہاں پہ آ کے چائے وغیرہ یہ بھی انجوائے کریں حسینی سسپنشن بریج اس کو بھی انجوائے کریں تو جناب یہ راستہ جا رہا ہے نیچے حسینی بریج کی طرف اوپر یہ جناب آلو کی فیصل اور آلو نے بڑے خوبصورت پھول ہو گئے ہوئے ہیں جناب چلیں چلتے ہیں بریج کی جانب